جائے بلو دیوادی دیو ایک ہزار آرسری بھگوان مہا بیرش شامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرم کی جائے 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 پرم پوج آچار گروہ شریف ودیاش آگر جی مہراجی کی جائے 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 پرم پوج مہا منا مونی راج پرمان سگر دی مہراج کی پندوالی تیری سی راجوں کی سنسکت میں ایک شکتی ہے اناس رتا لتا ویلیتے آسرہ بہین لتا بلین ہو جاتی کسی بھی لتا کے پلون اور بکاش کے لیے آسرہ آلم بن آوشک ہے کسی استمب کا آسرہ لے کر ننھی سی لتا آسمان کی اونچائی چھونے میں شمرت ہو جاتی ہے وہیں آسرہ آلم بن کے افہاؤں میں وہ مٹی پانی میں سڑگر کر نشٹہ بھشٹہ ہو جاتی ہے سنت کہتے ہیں کہ جیون لتا کے پلون اور بکاش کے لیے بھی آسرہ آلم بن جروری ہے دھرم کا آلم بن وہاں آلم بن ہے جس کے مادہم سے ہم اپنی جیون لتا کو سدھالے کی اونچائی چھونے میں سمرت بنا سکتے ہیں وہیں دھرم کے آلم بن کے افہاؤں میں بشیوں کے دلدل میں سڑگل کر کے نشٹہ بھشٹہ ہو جاتے ہیں اپنے جیون کو آگے بڑھانا ہے تو دھرم کا آلم بن لینا جروری ہے دیو ساستر گروہ ہماری دھارمک چیتنا کے آدھار ہے ان کا آسرہ آلم بن لے کر ہم اپنی دھارمک بھاونہ کو اُدِّبت کرتے ہیں پرگاڑ بناتے ہیں ان سے پریڑنا پاتے ہیں اور وہ پریڑنا پا کر کے جب ہم اپنے انتر من میں دھرم کی بھامرہ جگتے ہیں تب کہیں ہمارے جیون کا روپ آنتران گھٹیت ہوتا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے من میں اپار اُتصاہہ پریلکشت ہو رہا ہے سن دو ہزار میں جب میں بھوپال سے نکل رہا تھا تو اس ایوڈھانگر بائی پاس سے گجرا تھا حبیب گنج سے چلا تھا مندر کا سلانیاش کرا کر اور ایوڈھانگر بائی پاس ہوتے ہوئے آگے نکلے تھے کہیں ایک بیلڈنگ میں رکے تھے اس سمیں ہاں مندر نہیں تھا آج بھب جنالے بن گیا بڑی شماج ہے آپ سب کی شردہ بھامنا ہے اور یہ ہمارے شنسکار میں ہے کہ ہم کہیں بھی بستے ہیں پہلے پربو کی چھائیں کھوچتے ہیں تب ہی بستے ہیں جو اپنی بساہت کے ساتھ پربو کی چھائیں ڈھونڈتا ہے وہ کبھی آناتھ نہیں ہوتا ہمیشہ اسے پربو کا ساتھ ملتا ہے یہ ہمارے شنسکار میں ہے اور ایسے شنسکاروں کو ہمیں اترو تر مرنگت کرنا چاہیے آنے والی پیڑیوں میں بھی وہ شنسکار جمع ایسی بھامنا بھانی چاہیے یہ پریاس ہوتے رہنا چاہیے ابھی بھوپال میں آنا ہوا آگے جانا تھا تو مجھے خیال تھا کہ بدیا ساگر سرستان کے راستے میں ایوڈھین اگر پڑتا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی روٹ بناو تو ایوڈھین اگر وائپاس کا بھی راستہ نکال لے لو یہاں آپ لوگ تو رہتے ہی ہیں کبھی کبھی بھکتوں کے پرباو سے بھی گروہوں کے چرن پڑ جاتے ہیں آپ کے یہاں بکاس تو رہتا ہی ہے لاجچن جی راکیش صاحب کا بھی یہی نواش ہے ہمارے سماج کے بدوان ہیں اور کمل ہاتھی سا جیسے لوگ یہاں ہیں اس مندر کے نرمان میں اگرنی بھوم کا رکھنے والے یہ شیوگ ملا بات کیول اتنی شی ہے کہ ہمیں بھگوان کا مندر مل گیا دھرم کی بدھی اور بھاونہ جگ گئی سب پرکار کی انکلتائیں ہم نے پالی جمع لی اب کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے اس کا اپیوگ کرو دھرم کے اچرن کے لیے چہر باتیں ضروری ہیں سب سے پہلی بات سامگری دوسری بات ست تیسری بات سنیوں اور چونتھی بات سردھا سب سے پہلی بات ہے دھرمہ چرن کرنے کے لیے جو جنوری ہے وہ ہے سامگری انکل سامگری کے ابھاؤں میں تم دھرمہ چرن نہیں کر سکتے کرنا ہے بھگوان کی بھکتی پوجا پاٹ کرنا مندی نہیں تو کیا کروگے پاتر دان کا پنے اپارجت کرنا ہے سادھو نہیں ہے تو کیا کروگے تمہارے لیے جب تک انکل سامگری نہیں ملتی تب تک تم کتنا بھی چاہو دھرم نہیں کر سکتے دھرم کیا کسی بھی چھتر میں سامگری کی انکل تاکہ ابھاؤں میں آپ نہیں کر سکتے آپ بھاگے سالی ہونا ہے یہاں سامگری تو آپ کے پاس باجو میں مندر ہے سارے شادھن آپ کے پاس ہے گروہوں کا ساندھی بھی سلب ہے بھوپال میں ہے اور بھوپال میں نبی ہو تو آپ سب کو باہن ردھی اپلبد ہے کلیو کی ردھی ہے کلیو کی ردھی ہے واہن ردھی تو یہ واہن ردھی کے بل پر آپ چاہے جہاں جا کر سامگری کو پرابت کر شکتے ہیں پچاس ساٹھ برس پہلے یہ سامگری اتنی اپلبد نہیں تھی اور اس سے اور پیچھے جائے تو لگ بگ اس کا آبھاؤ جیسا ہی تھا اس عرص میں بھاگے سالی ہو کی نہیں بھولو آپ نے بھاگے کی سرانہ تو کر لو شامگری پہلی بات جنہیں ایسی شامگری شلب ہوئی وہ مہان بھاگے سالی پر شامگری ملے اور ستھ نہ ہوں تو باجو میں مندر ہے سرین کام نہیں کر رہا بیمار پڑے ہیں سرین میں طاقت نہیں ہے اب تم دھرم کیسے کروگے فیش لیٹیج ہے پر ایویلیٹی نہیں ہے سرین ساتھ نہیں دے رہا ہے سرین میں طاقت نہیں ہے ستھ کا مہت تو کیا ہے یہ ان سے پوچھو جو آج اشکت ہو کر بستر پر پڑے ہیں جو کہتے ہیں ارے کیا کرے جب میرے پاس جوانی تھی سرین سوست تھا سب انکول اتائے تھی تب میں نے کچھ کیا نہیں سوچا بڑھاپے میں کروں گا اب بڑھاپے میں کرنے لائک ہی نہیں بچا اس صبح میں بھی بیٹھے ہوں گے دو چار ہے نا اور جو اشکت ہو کر کے گھر میں پڑے وہ رات دن یہی سوستے کی ہائے جب میرے ساتھ انکولتا تھی تب میں نے انکولورتن کیا ہوتا تو آج میری یہ دردسہ نہیں ہوتی تم بھی تھوڑا بچار کرو سامگری ہے اور ستھ بھی ہے یہاں جتنے بیٹھے سب ستھوان ہیں ہے نا اب اتنے سارے لوگ لگ بھگ آٹھ کلومیٹر میرے ساتھ پیدل چل کر کیا آئے ستھو تھا تب نا بینہ ستھو کے تو نہیں آئے شتھو تمہارے پاس ہے اتنی شکتی تمہارے پاس ہے کہ آج سمیت سکھر کی مندلہ بھی کر لو ابھی تمہارے پاس ستھو ہے اتنا ستھو ہے کہ تم رات نیم سیم کو دھار سکتے ہو دھارمی کاریوں میں بڑھ چل کر کے حصہ لے سکتے ہو یہ ستھو یہ شکتی تمہارے پاس ہے کی نہیں بولو جو اور سے تو بولو ستھو لگا کے ہے ہے سامگری ہو اور ستھو ہو پر اس کا فائدہ نہ اٹھاؤ تو آلسی بن جاؤ پرمادی بن جاؤ تو ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی بستر میں پڑے ہوں گے کئی لوگ ہیں جن کا سورج گیارہ بجے کے بعد اکھتا ہے بارہ بجے اکھتا ہے کہ ایسے بھی ہے مراج پوچھے نے دن کے کی رات کے سب انڈرسٹوڈ ہے ایک بار ایسا ہوا ایک ٹرین ہمیسا لیٹ آتی تھی ایک دن ایک گھنٹہ بیفور آگئی ٹرین لیٹ آتی تھی ایک دن ایک گھنٹہ بیفور آگئی سب کو آشچر یہ ٹرین جو ہمیسا لیٹ آتی تھی آج بیفور کیسے آگئی پتہ لگا یہ ایک دن پورا نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا شامگری بہت مہتپون اس کے بعد ستوہ بہت دور لپتہ سے ملتا ہے ہر کشی کو شریر میں انکولتائی نہیں ملتی ہر کوئی ستوانے نہیں بنتے تم مان بھاک شالی ہو کہ تمہارے ساتھ سامگری بھی جڑی اور ستو بھی ہے فائدہ اٹھا پر فائدہ اٹھانے کے لیے تیسرا اور چاہیے وہ ہے سیوگ سامگری ہے ستو ہے بھاولہ ہے سب کچھ ہے سیوگ الٹے ہیں ارے بہت سوچے تھے مرا جائیں گے چوکا لگائیں گے ہر دیں گے ساری تیاری تھی پتہ لگا سبیرے سے پھون آ گیا سو تک لگ گیا شور ہو گیا اب کیا ہے سیوگ اگر نکول نہیں ہوں گے تو کوئی بھی اچھے کار کبھی شمپادت نہیں کیے جا سکتے بھلو ہے نا خوب سامگری ہے خوب شکتی ہے پر پھر چاہ کر کے بھی نہیں کرو گے کر نہیں سکو گے من محسوس کر کے رہنا پڑتا ہے مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار سمیت سکھر کی بندہ کے لئے گیا پہلی بار نہیں جب سمیت سکھر کی بندہ کے لئے میں گیا تو میرے ساتھ بہت سارے یوگ چل رہے تھے بڑے اتصاہیت تھے کہ آج مہراج شریح کے ساتھ سکھر جی کی بندہ کا سو بھاگ مل رہا ہے چڑھا اور خوشی کو چھپا نہیں پایا گھر پھون لگایا آج میں مہراج کے ساتھ بندہ کر رہا کنتنات بھگوان کے ٹوک وردھر ٹوک بھی ابھی بندہ بھی نہیں کیا چڑھا ہے اور گھر پھون لگایا آج میں نے بہت بڑا مجھے آ رہا ہے مہراج کے ساتھ بندہ کا موقع مل رہا ہے بلکل مہراج کے ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہوں اور جیسی گھر پھون لگایا بولا ٹھیک ہے اوپر جا رہا ہے اور دھیان رکھنا گھر میں سو رہ گیا اب وہ روئے مراج میں کیا کروں ہم نے کہا پھون کیوں لگایا تھا اب چلو میرے ساتھ چلنا چھونا مت کتنی تکلیف سوچو اگر سیوگا نقول نہ ہو تو کیا تم دھرم کر سکوگے بولو کبھی نہیں کر سکتے چلو سامگری بھی ہو شتو بھی ہو سیوگ بھی ہو اور شردھا نہ ہو تو کیا ہوگا شردھا کے ابھاؤں میں کچھ بھی نہیں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سامگری ہے ستو ہے سیوگ ہے سب انکلتا ہیں شردھا نہیں ہیں وہ لوگ مہا ابھاگے ہیں جو انکلتاؤں کو پا کر کے بھی اشرت دھاوان ہیں اور تم لوگ بڑے بھاگ سالی ہو کیونکہ تمہارے ساتھ چاروں باتیں پوری طرح جڑی ہوئی ہیں دنیا میں اوہ منسو سب سے بڑا بھاگ سالی ہے جسے دھرم کے لئے سامگری اپلابد ہے ست اپلابد ہے سیوگا نکول ہے اور من میں شردھا بھری ہے ہو بھاگ سالی کی نہیں بھاگ سالی نہیں ہو بھاگ سالی نہیں ہو مہا بھاگ سالی ہو مہان سو بھاگ ہے تمہارا جو یہ ساری شردھائیں آج تمہیں پرابت ہوئی ہے تشکو پا کر کے اُبیوگ کرو تین چیزیں باہر کی ہیں سامگری ست اور سیوگ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے سامگری باہر کی چیزیں ست و سریر سے جڑیوئی ہے کرم اس سے پرابت کرتا رہتا ہے سیوگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن شردھا تمہاری ہے شردھا تمہارے ہاتھ میں ہے شردھا یدی بلوانہ ہو تو سامگری اگر اپلابد نابی ہو ست و نابی ہو اور سیوگ الٹے ہو تو بھی کام ہو شکتا ہے اور شردھا یدی نہ ہو تو ان تینوں کے ہونے پر بھی کچھ نہیں ہوتا ایک کلب کے پاس کیا سامگری تھی کیا تھی ایک کلب کے پاس گروہ نے تو لوٹا دیا ارے آپ نے لوٹایا میں لوٹنے والا تھوڑی ہوں لوٹایا آپ نے ہے میں لوٹنے والا نہیں ہوں میرے گروہ آپ ہوں میں نے آپ کو اپنے ہردے میں بسا لیا اور آپ سیکھوں گا تو کیول آپ سے ہی سیکھوں گا اور مجھے پکا بھروسہ آپ ہی مجھے سیکھاؤ گے کیا کیا تھا ایک کلب نے درونا اچاری کی مٹی کی مرتی ستھاپت کی تھی اور کیا کرتا تھا انہیں سے پیرنا پا کر سرسندھان کیا کرتا تھا ہے نا اگر سفل ہوتا تو سردھا کے دو فول چڑھا کر ان کے پرتی کتگتہ گافت کرتا اور اسفل ہوتا تو کان پکڑ کر اٹھا بیٹھک کرتا کی گردے چھما کرو اب کی بار ایسی گلتی نہیں کروں گا اور دنیا کا سروسشت دھنردھر بن گیا خود درونا اچاری بھی اسے دیکھ کر چکھرا گئے جب پانڈو اور کورو کو سرسندھان کرا رہے تھے آگے آگے سکاری کتے جا رہے تھے ایک لبنے بان چھوڑا کتوں کے مو سے لگئے سب کو آشر کی دھرتی پر سبد ویدی بان چلانے میں دکھ کون ہے ایسا دھنردھر تو کیول ارجن ہی ہے کھوچ کی جائے کھوچ کرتے 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 دیکھا تو ایک جنگلی بھیل یہ کارنامہ کر رہا ہے درونا اچاری کے سامنے انہیں اپستیت کیا گیا اور جیشی درونا اچاری وہاں اپستیت ہوئے وہ چرنوں میں گر پڑا گردیو آہی گئے آپ مجھے پون بھروسہ تھا ایک دن آپ آوگے مجھے پون بھروسہ تھا ایک دن آپ آوگے آج اس اکین چند پر آپ نے کرپا کر ہی دی درونا اچار خود چکران ہے یہ کیا ہو گیا وہ لگا ٹھیک ہے باقی باتیں تو ٹھیک ہیں پر یہ بتا تو نہیں ہے دھنردھر ویدیہ سیکھی کس سے گردیو آپ سے ہی میں نے تمہیں کہاں سکھایا میں نے تو تمہیں منع کر دیا تھا گردیو آپ نے منع بھلے کیا ہو پر میں کم مانا تھا میں نے آپ کو آپ سے ہی سکھا ہے چلیے آپ کو بتا دو آپ کہاں بیٹھ کر کے مجھے سکھا ہے درونا اچار ایک لب کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور اپنی مرتی کو دیکھ کر خود آشد چکیت رہ جاتے ہیں ایک لب کہتا ہے پرہو دیکھ لو یہیں بیٹھ کر کے تو آپ نے سکھایا کہانی اپنی ہے میں کتھا کے بستار میں نہیں جاتا پر کیول اس کتھا پر آپ سب کا دھیان کے اندرد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لب کے پاس جو سامگری کا ابھاو تھا تو ابھی وہ سیکھ گیا جو کورو پانڈو درونا اچار جیسی سریشت سامگری کی اپ لب دھی میں بھی نہیں سیکھ سکے بات سمجھ میں آ رہی تو اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اپنی شردھا کو پرگار بنانا ہے تم لوگوں کی شردھا پل میں ڈگمگا جاتی ہے اپنے انکول ہونے تک تو سب ٹھیک اور تھوڑا سا بھی پرتکول ہوا تو سب ہوا اسے مجبوط ملائیے وہی تمہاری ندھی ہے ایک لب کو درونا چاہی نے منا دیا منا کر دیا اگر اس کے اردے میں شردھا نہیں ہوتے گئے ٹھیک تم نہیں چکھا رہے جاتے ہیں اب دوسروں کے تھوڑ نہیں ایک لب تو ایک لب بھی ہی ہے جس کا ایک لکش ہے وہی ایک لب بن پاتا ہے مجھے اب اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں بس ایسی مجبوط بھاونہ ہونی چاہیے سمیہ آپ سب کا کافی ہو گیا ہے پیٹ تو بھرا نہیں ہوگا مہاراج کہہ رہے ہیں بھوک بڑھا گئی پھر بھی آج سنچھے پر میں ہی سنتوز کرو چار باتیں بس یاد رکھنا ہے اور پورے پروچن کے نچوڑ کے لیے چار پنگتیاں سناتا آنکھوں میں گر ارمان ہو تو جہان تم سے دور نہیں آنکھوں میں گر ارمان ہو تو جہان تم سے دور نہیں پاکھوں میں گر اڑان ہو آسمان تم سے دور نہیں آنکھوں میں گر ارمان ہو جہان تم سے دور نہیں پاکھوں میں گر اڑان ہو آسمان تم سے دور نہیں من کو تم کیوں ڈگ مگاتے ہو شدہ میں اگر جان ہو تو بھگوان تم سے دور نہیں شدہ میں اگر جان ہو تو بھگوان تم سے دور نہیں اپنی شدہ کو مجبوط بلائیے ایک ہی بھاونہ بھائیے ماتر بھاونہ ممرہے ٹوٹے کنم سیوک دیو ساستر گردیو کا صدا ملے شویو وہ ساندے مجھے ملتا رہے مراج کالونی میں تو رکھتے نہیں اور کہہ رہے ساندے ملے ارے وہ تمہارے گاؤں میں آسکے یہ تمہارا بھگ ہے اور وہ نہ آسکے اور تم ان کے چرنوں میں جاؤ یہ تمہارا پورشارت ہے پورشارت ہی بنو آگے بڑھو تو جیوان دھن ہوگا یہ سنیوگ ہے بڑا سہر ہے اب ہر کالونی کالونی جانا پریکٹیکل نہیں ہے پھر تو دو تین برس نکالے یا یوں کہوں کہ بھوپالکی ہو کے رہ جائیں تو سائد سنبھو ہے کیونکہ تو بھی سکایتیں بنی رہے گی اس لئے گردیو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھگیا دیکھو بیچ بجار میں اپنی دکان لگا لو گرہاں کپنے آپ آئیں گے سب طرف سے اپنا مال نکلے گا جتنا پریکٹیکل ہے ابھی آٹھ دن چونک میں بجار سجا آپ لوگوں نے خوب خوب لاب لیا اور اب ایک مہا ملا لگنے والا ہے اٹھارہ تاریخ سے چھبیس تاریخ تک شد چکر مہا منڈل بیدھان کے روپ میں اس کی بیعاپک تیاریاں ہو گئی میں دیکھ رہا ہوں نریند بندہ سائد کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ پوری تیاریاں ہو گئی ہے اور آپ سب اس میں شہبھاگی بنیے منڈل تو پورے ہو گئے مکھ منڈلوں کے بھی نام کچھ آنے لگے ہیں جن کو اپنی شہبھاگیتہ دینی ہیں شگرات شگر دیں بہار کے بھی آ رہے ہیں لوکل بھی ہیں دیکھ لیجے کس کو شہبھاگ ملتا ہے یہ موقع ہے سد چکر کی آرادھنا کا یہ شواؤشر بہت دل لپتہ سے پرابت ہوتا ہے آپ لاب اٹھائے اور ویکتگت روپ سے جو جوڑے سہید بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے جنہیں آج آسان نہیں مل رہا مجھ سے بھی ایک بھائی بول رہا تھا مہراج سد چکر بیدھان نمبر ٹو کی پرتکشہ میں ہے یہ بیٹھا ہے ہم بولے بھائی نمبر ٹو ہوگا تو بعد میں ہوگا نمبر ایک کا کام پہلے کر لو تم نمبر دو کی بات کرنا کیا پتہ کب دوبارہ یوگ بنتا ہے حالانکہ اگر تم لوگوں کا پرابل پنی یوگ ہو جائے تو انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن بھائیوں ایک بات سنو کل کی آسا میں آج کو کھونا سمجھداری نہیں ہے سمجھ گئے ایک گھر میں ایک بریوار میں بارہ بورا اناج ہوتا تھا اور بارہ مہنہ چل جاتا تھا اب ایک بات فسد تھوڑی کمجور آئی گیارہ بورا اناج آئے پورے گھر بھر کے لوگوں نے تائے کیا ایک بورا اناج کی کمی ہے ایک مہنے کا سنکر تھکیا کیا جائے پورے گھر بھر کے لوگوں نے میٹنگ کر کے تائے کیا پرستاؤ پاریت کیا کہ بھریا ایک بورا اناج کا سنکر ہے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ایک مہنہ پہلے اپواس کرتے ہیں بعد کے گیارہ مہنہ کھائیں گے کھانے لائک نہیں رہ پاؤ گئے سمجھ گئے ابھی جو مل رہا ہوں موقع لے لو منڈل نہیں مل پا رہا ہے تو انڈیویجول آجاؤ من بچن کائے کرتکاری تنمودن سے جو تم کر سکو کرو تن سے کرو من سے کرو دھن سے کرو یہ تو رام نام کی لوٹ ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ بھی بتائے دے رہا ہوں گراؤنڈ بھی بڑا تو ملا ہے لیکن اس کی بھی سیما ہے میرے خیال سے جوڑوں میں بھی بہت زیادہ جوڑے نہیں آپ آئیں گے آج کالکولیشن ہوگا پانچ سات سو جوڑے ہی میکجیمم میں شاید پانچ سو بھی زیادہ بول رہا ہوں کتہ اسکوائر پھوٹ بیک اینڈ بستا ہے ٹینٹ کے بار وہ آج سام کے سنکہ سمادھان میں بتا دیا جائے گا سنکہ سمادھان تو ہوگا اس میں کیا سنسا ہے سنو تو ادھیر مت ہو سنکہ سمادھان ہوگا ایوڈہ نگر والے بھی سنکہ سمادھان میں رہیں گے جہاں ہوگا وہاں رہیں گے آج کا سنکہ سمادھان جیسا آپ سب کو پتا ہے پپلانی کا اسطحان اس کے لئے سرکشت ہے آج کا سنکہ سمادھان پپلانی میں ہوگا اور کل کا پروچن آچار بیدیا ساگر سنسطحان میں ہوگا یہ کاریکم ہوگی سریشت ہے آگے کے کاریکم آپ سب کو سمیہ سمیہ پر دے دیے جائیں گے یہاں آبھی آچار سی کے نام سے آچار بیدیا ساگر سبھاگرہ کا سلانیا سونا ہے اس کی پرکری آگے پوری کری جائیں گے اور میں یہی پر بیرام لے رہا ہوں موسیقی